اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج 21 نومبر ہے جو مرات کا دن ہے جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق شب کے آٹھ بجھ چکے ہیں اور میری انڈیسٹیننگ میں میری نظر میں آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سب سے بڑی وریکنگ نیوز سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مقررہ وقت جو مذاکرات تھا وہ گزر جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یعنی پی ٹی آئی کے ٹائگرز متعدد علاقوں سے دھرنے یا لانگ مارچ کے لیے روانگی پکڑ چکے ہیں رختے سفر بان چکے ہیں اپنے لیڈر کی کال کے اوپر انہیں اسلامباد یا پنڈی یا جو ڈیسائیڈڈ لوکیشن ہوگی وہاں پر پہنچنا ہے اس کے باوجود کہ ان کو پتا ہے کہ راستوں میں رکافٹے ہیں کنٹینرز کھڑے ہیں جگہ جگہ پولیس ایف سی رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے وہ نکلے ہیں پرپس کیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں ہم بعد میں جائیں گے عمران خان صاحب نے آج جو بات کی ہے شام تک اب تک کی جو لیٹسٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہم بتاؤں گا جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت تک گشرا بی بی کا تازہ پیغام بھی آ چکا ہو گشرا بی بی اس پیغام میں کیا کہتی ہیں اس کو پوائنٹرز آپ کو پبلک بعد میں ملیں گے میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہیں اس کے لئے آج دو تین امپورٹنٹ کیسز کی سماعت ہوئی ایک تو عمران خان صاحب کا ویسے جسمانی رمانڈ ہو گیا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس تھا جس میں یہ دھرنا یا لانگ ماٹ رکوانے کی درخواست دائر کی گئی اور پھر آپ کو یاد ہوگا گوڈ ٹو سی یو کا چرچہ ہوا کرتا تھا ایک چیف صاحب کی عدالت کے اندر تو آج تینکیو منسٹر صاحب کا چرچہ ہوا ایک اور چیف صاحب کی عدالت کے اندر وہ کیا معاملہ ہے اس کی تفصیلات کیا وہ شیئر کروں گا اس کے علاوہ ایک اور کیس کی امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہوئی اس سماعت کے اندر کیا عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا وہ شرکوں گا اس کے علاوہ کچھ وائرل ٹویٹس وائرل بینات اس لئے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن یعنی گھنٹہ یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے جا کر اس کو کلک کر لیجئے جوائن کر لیجئے تو آپ کا اور ہمارا رابطہ بہ آسانی ہو سکے گا گو کے اس وقت کریک ڈاؤن جاری ہے اسلام آباد کے ملہکہ علاقوں میں متعدد جگہ پر کریک ڈاؤن کر کے سو سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا ان سے وابستہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت اسلام آباد تقریباً عملی طور پر سیل ہو چکا ہے پچاس سے زائد مقامات کے اوپر کنٹینرز لگائے گئے جگہ جگہ حالت یہ ہے کہ ایف سی پولس اور رینجز کی بھاری نفری تائنات ہے آج ایک حسوسناک واقعہ چمن میں آلریڈی ہو چکا ہے پینٹالیس سے زائد شہادتیں وہاں ہوئی ہیں مجلس وحدت المسلمین نے کل یعنی جمعے کے روز دنیا بھر میں یعنی عالمگیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے پروٹیسٹ کا اعلان کر رکھا ہے اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ فیڈرل کیپٹل کے اطراف میں اس کو اتنا کلا بند یا سیل بند کر دیا گیا ہے یا اس طرح کی پیش بندی کر دی گئی ہے کہ پورے ملک کا کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پر خزانہ خاصتہ کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس کے باوجود ٹائگرز بڑی تعداد نے اس بات کا انتظار کیے کہ رات کے بارہ بجرے تک ڈیڈ لائن ہے جو مرات کا کہا تھا خان صاحب نے کے مذاکرات ہوں گے وہ نکل پڑے ہیں وہاں سے ایسا ہے کہ ڈیریکٹلی اسلامباد آنے کا کوئی پلان نہیں ہے اس سے پہلے کوئی کیمپس لگیں گے تین چار لاکھ کیمپس ہیں جو کہ سوابی کے کسی گراؤنڈ کے اندر ہوں گے اور اس کے بعد پھر اسلامباد کی موو کیا جائے گا کیونکہ ایک لمبا پلان ہے چھوٹا نہیں ہے اس کو کوئی سو ڈیڑھ سو دنوں تک کا دھرنا بھی کہا جا ستا ہے فیبری تک بھی چل سکتا ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا ستا ہے اس کی تیاری کے پی کے گورنمنٹ نے کر رکھی ہے لیکن آج کے دن کی ڈیولپمنٹ بھی بڑی عجیب سی ہیں سنگین سی ہیں آج ایک تو خود جو ہے نا وزارت داخلہ موجود تھی وزارت داخلہ صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور ایک کیس کی سماعت تھی جس میں یہ دھرنا یا لانگ مارش روگنے کی ریکویسٹ کی گئی تھی اس کی تفصیلات بھی میں شیئر کرنے لگا ہوں اس سے پہلے عمران خان اور بشاہ بی بی کے توشہ خانہ ون کیس کی سماعت جو ہے اس کے خلاف اپیلیں ٹرائل کورٹ بھیجنے کا خطرہ جو ہے آج ٹل گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ون کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان صاحب کے لیے لیکن کسی ایک کیس پر عمل درامت ہو تو اگلے کیس کی ہم بات کریں اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ میں پہلے شیئر کر دیتا ہوں توشہ خانہ ون کیس میں عام پیش رفت ہوئی ہے عمران خان کی لیگل ٹیم نے کیس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کی مخالفت کر دی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں میں میرٹ پر ہائی کورٹ کے سامنے ہی دلائل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان کے وکیل علی زفر ستائیس نومبر سے کیس کے میرٹ پر دلائل کا آغاز کریں گے نیب نے کیس ریمان بیگ کر کے احتساب عدالت کو دوبارہ سننے کا حکم دینے کی استدا کی تھی عمران خان اور بشرا بی بی نے اکتیس جنوری احتساب عدالت سے سزا کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے اچھا اب آج جو ہے ایک اور فیصلہ ابھی ابھی آیا ہے تا تازہ فیصلہ یہ وہ ہے کہ پی ٹی آئے بغیر اجازت اسلامباد میں احتجاج جو دھرنا نہیں کر سکتی اسلامباد ہائی کورٹ نے تازہ تازہ فیصلہ دیا ہے وہ کیا ہے پی ٹی آئے بغیر اجازت اسلامباد میں احتجاج اور دھرنا نہیں کر سکتی قانون کے مطابق احتجاج سے سات روز پہلے درخواست دے اسلامباد کے چیف جسٹس نے ابھی ابھی یہ فیصلہ دیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اب سے کچھ لمحے پہلے آیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا دھرنا یا جلسہ یا احتجاج اسلامباد کے اندر نہیں کر سکتی اس کے لئے سات دن پہلے اجازت لینا ضروری ہے اور حالات اس طرح کے ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ اس میں قانونی طور پر بھی اپنی طرف چیزیں کھینچ لی ہیں سرکار نے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیسے رد عمل دے گی ابھی میں علیمہ خان صاحبہ کی بات بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ بوشرا بی بی کے پوائنٹز میں آپ کو بتاؤں علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ عمران خان نے مجھے بتایا کہ کل انہوں نے مجھے آفر کی کہ دس دن کے لئے احتجاج ملتوی کر دیں ہم باتچیت کے لئے تیار ہیں میں نے جواب دیا پہلے بے گناہ لوگوں کو رہا کرو پھر عمران خان نے کہا کہ ورغلائیہ جا رہا ہے چوبیس نومبر میری فائنل کال ہے آٹھ فروری کو نکلنے کا کہا تھا اب چوبیس نومبر کو دوسری کال دے رہا ہوں ساری قوم نکلے علیمہ خان بھائی کی قید کا ذکر کر کے آپ دیدہ ہو گئیں اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے لئے ہمیں یہ ریالائز کرنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت ایک قانونی شکنجے کے اندر تو آلڑی فسی ہوئی ہے لیکن ان کو پبلک کی مومنٹ کرنا زیادہ ضروری ہے ان کے لئے پی ٹی آئی احتجاج کو رکھنے کے لئے کیس میں سنہ آباد ہائی کورٹ نے احتجاج کے تناظر میں بنے نئے قانون کی خلاف ورزی میں احتجاج ریلیہ دھرنے کی جات نہ دینے کا حکم دیا ہے اب یہ وہ قانونی موش شگافی ہیں جس میں خود پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جڑے رہے چھبیسویں آئینی ترمیم کو لے کر باقی ترامیم کو لے کر اور اس میں ساتھ دیتے رہے اپیرنٹلی یا پھر ہیڈن وہ دیتے رہے آج بھلے دس مافیاں مانگیں نہ مانگیں یہ انہی قوانین کا شاخصانہ ہے جس کے زیرے اثر جو ہے آج فیصلے آ رہے ہیں تو یہ بڑا افسوسناک ہے آپ سے تھوڑی دیر بعد بوششا بی بی جو ہے ان کا پیغام ریلیز ہو چکا ہوگا جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ پیغام آ چکا ہو بوششا بی بی کیا کہنا چاہتی ہیں آج پبلک سے وہ کہیں گے کہ آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے عمران خان یعنی کپتان یعنی پاکستان کے ہیرو یا سابق وزرعظم کی جان بھی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ چاہیں تو ان کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کر دیں چاہیں تو باہر نکلیں اپنا اعتجاد ریکارڈ کرمائیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں اور انگیجمنٹ کے ذریعے اپنی موجودی کے ذریعے اپنا حق حاصل کریں یہ بوششا بی بی کے پوائنٹس ہوں گے اور پھر وہ یہ بھی بتائیں گی کہ مذاکرات کسی سے نہیں ہو رہے مذاکرات کے ڈھکوصلے میں نہ آئیں اصل کہانی یہ ہے کہ آپ کو چوبیس کو نکلنا ہے عمران خان صاحب کے لیے نکلنا ہے اپنے لیے نکلنا ہے اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے اپنی نصروں کے لیے نکلنا ہے یہ ان کا پیغام آنے جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد آپ دیکھ لیں گے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چوبیس نومبر کو ہر حال میں احتجاج ہوگا مختلف قسم کے بیانات اور ڈکٹیشنز دی جا رہی ہیں پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں کسی ایسی اطلاع پر کان نہ دھریں ابھی یہ چنگی نمبر پھر میرے پر لیٹس آ رہی ہیں بیچ بیچ بتانا پڑ رہی ہیں چنگی نمبر چھبیس پر اسلامباد پولیس کی آج واک ہو رہی ہے ڈی آئی جی آپریشن علی رضا اس کی قیادت کر رہے ہیں اور سو سے زائد آج لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا عمران خان صاحب حکومت کی انٹینٹ کو کوئیسٹن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کے نیت کا پتہ چل چکا ہے احتجاج بھی ہوگا مذاکرات چلتے رہیں گے یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا آج جو ہے چیف کمیشنر عدالت پر پیش ہوئے یہ جس کا فیصلہ ابھی سنایا گیا ہے مدے نظر رکھتے ہوئے میں چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں پی ٹی آئی کا چوبیس نومبر کا احتجاج روکنے کی درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹس آمیر فاروق درخواست پر سمات کرتے رہے وزر داخلہ محسن نکوی آئی جی اسلامباد اور چیف کمیشنر عدالت میں پیش ہوئے پہلے بھی اسلامباد کے احتجاج سے متعلق اسی نویت کی ایک درخواست آئی تھی عام شہری کا کیا قصور ہے صورتحال سے کیسے نمٹا جائے یہ چیف جسٹس صاحب کے رمارک سے عموماً وزیروں کو طلب نہیں کرتا لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے پھر ایک صوبے کے وزرحالہ اس احتجاج کی سرپرستی کر رہے ہیں مجموعی طور پر وزراء کو نہیں بلانا تینکیو منسٹر صاحب یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا اب وہ جو کہتے تھے جو ہے نا یہ تو جی عمران خان صاحب کی پارٹی بن گئے اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف پوری یا اس کو آپ درست اور لیجٹمیٹ سمجھتے تھے جو پریویرز تھا اور اب بھی لیجٹمیٹ ہے میرا نہیں خیال بہرحال جی آج جو ہے وہ چیزیں بڑی مختلف انداز سے ہو رہی ہیں میں دیکھ رہا تھا آسمہ شیرازی نے بھی ٹویٹ کیا ہوا کہتے ہیں سانیہ پارا چنار 38 بے گناہ شہید گزشتہ روز درجنوں فوجی الکار شہید اور یہ تعداد بڑھتی چلی جاری ہے سوال کس سے کریں ریاست سے جو اپنے شہریوں کو نہ تحفظ دے سکتی ہے اور نہ ہی عزت اس کے اوپر ایم ڈبلیو ایم نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور ابھی تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس کے مطابق متعدد علاقوں کے اندر جو اسلامباد میں سرچ آپریشن ہوا ہے سو سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا ان سے اسوسییشن رکھنے والے افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ٹائگرز نکل چکے ہیں پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں اس کا فیصلہ وقت کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے حکمت عملی کیا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے علی امین گنڈا پور صاحب کیونکہ اس وقت سول بگیسٹ پوزیشن چیرشنگ پرسنیلٹی ہیں تو انہوں نے کیا پلان وے تجویز دیا ہے اور پبلک کو کس طرح سے کانفیڈنس میں لیں گے اس دفعہ کیا وہ بیٹھنے کی پوزیشن میں ہیں یا وہی والا معاملہ ہوا ہوگا جو چار اکتوبر یا پانچ اکتوبر کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے خیال سے اور اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کچھ اسٹیبلش کر پاتی ہے تو راستے ان کے لئے کھل جائیں گے اور اگر اسٹیبلش نہیں کر پاتی تو پھر حالات جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے محتاج ہو جائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ اس پوائنٹ آف ٹائم کو پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ کیش کرنے کے پورے موڈ میں ہے اب اس میں پرزسٹنس یا کنزسٹنسی کتنی رہتی ہے یہ دیکھنے والی ہوگی اس کو ہم بعد میں گیج کریں گے لیکن جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیانات ہم نے دیکھے جس طرح سے اسلامباد ہائی کورٹ سے چیزیں لیجٹمیٹ کروالی گئی ہیں فیصلہ آیا ہے ظاہر ہے تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے یا تو آپ فیصلہوں کو مانیں یا آپ اچھے بچے بن جائیں کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت زندگی گزاریں تو پھر ساری چیزیں مانیں یا پھر اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ اس چیز کو مانیں جو آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے میں آج ایک بات کرنا چاہ رہا تھا ہمیں ایک ایسے ارہاں میں رہ رہے ہیں جب وی پی این وغیرہ کے اوپر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں مجھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات چاہتی ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے یہاں پر پرنٹنگ پریس انٹرڈیوز کرا رہے ہیں تاکہ آپ کو پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ مشینز مل جائیں لوگوں کو محنت نہ کرنی پڑے لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا کمپڑے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا ہماری مزدور کی اوپر لات ہے یہ مزدور کچھ چیز ہے اس کو نہیں لینا ٹکنالوجی ایڈاپٹ نہیں کرنی جنگ آزادی ہو گئی اٹھارہ ستاون کے بعد اگلے پچاس ساٹھ سال تک کاموہ ایڈاپٹ ہی نہیں کر پائے برے سغیر کے لوگ کیونکہ ہم نے ٹکنالوجی سے مو موڑ دیا تھا آج پھر ہم وہ شرعی اور غیر شرعی کی بحث میں پڑھ میں ہیں اس وقت بھی پڑھ گئے تھے فتوے آنا شروع ہو گئے موبائل فون فونوگرام اور پھر وہ کیا ریڈیو اس کے اوپر تک پابندی لگ گئی تھی آج ہم وی پی این کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں دو صدی بات بھی اگر ہم نے نہیں سکھا تو کب سکھیں گے اس سارے معاملے کے اوپر متعدد لوگ ہمارے جو ہیں وہ کومنٹس کر رہے ہیں لائک عمران ریاض خان سمی ابراہیم حامد میر سابر شاکر ڈیجیٹل ایکٹیویسٹ میں ڈاکٹر شہباز گل اور پھر میں جو فونوگرام اور ٹیلی فون اور ٹنگسٹن اور ٹیوڈ لائٹس اور موبائل فون اور انٹرنیٹ اور سب چیزوں کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ برے صغیر پاکو ہند کے اندر کس طرح کا واقعہ ہوا یعنی اس وقت کا مزدور اس بات کے اوپر بزد تھا کہ میں جو ہاتھوں سے کام کر رہا ہوں وہ مجھے کرنے دو اس کو یہ نہیں تپتا کہ پرنٹنگ مشین کے اندر بھی ہاتھ استعمال ہوں گے وہاں پر بھی آپ کو اسی طریقے سے کام کرنا ہوں گے دنیا کہاں سے کام پہنچ گئی ہے ڈیجیٹل ایکانومی پوری دنیا کو کیپچر کر چکی ہے کیسے یعنی آپ نے گھر بیٹنا ہے ریموٹلی ایک گھنٹہ کام کرنا ہے اور آپ نے لاکھوں ڈالر لاکھوں روپے کمال لینے ہیں ڈالر کی صورت چندہ ہزار ڈالر کی صورت یہ بڑا ایزی ہے ہر بندہ کر رہا ہے آپ جتنا اس میں محنت کریں گے جتنے گھنٹے کام کریں پر آر کے ساتھ سے کام کر رہے ہیں لوگ گھروں کے اوپر اس ایج میں جس ایج میں ایلن مسک نے ایکانومی کو ہلایا اور ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گیا ایدھر موڈی ہل کے رہ گیا ڈیجیٹل میڈیا سے اس ایج میں ہمارے ہاں ابھی بحث جو ہے تقویت پکڑتی جاری ہے کہ کیڑی شہ حلال ہے کیڑی شہ حرام ہے کیڑی شہ شرعی ہے تے کیڑی شہ غیر شرعی ہے تے ایسا وی پین لائیے تے نہ لائیے تے ایسا انٹرنیٹ چلائیے تے نہ چلائیے تے لخ لانت در فٹے موہ ساڑی سوچ دوتا ہے ہم آج بھی اٹھارہ سو ستاون والے دور میں ہی پھر رہے ہیں اس سے آگے نہیں نکل پائے یہ مسئلہ ہے ہم مسلمانوں کا اور ہم ساؤتیسٹ ایشیا کے لوگوں کا بلوگ سے اتنے دعا میں یاد رکی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ